ہیلو فرینڈز ہوا ایو ٹوڈی ایویل ڈسکس ویڈیو ای بزنیس آئیڈیا ان وچیو کین یوز یور ہاؤس روپ ٹو گیٹ میکسیمم پروفیٹ ان لیکس مارے چینل کے جانب سے آپ کو خوش آمدید فرینڈز آج میں جس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا ہوں اس کا ٹائٹل ہے کہ آپ اپنے گھر کی چھت جلان استعمال کر کے آپ اپنے گھر سے لاکھ روپیہ کیسے اکما سکتے ہیں تو دوستو یہ ایک بزنیس آئیڈیا جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو گارنے سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نئی بھی لذاب کو ملتی رہیں دوستو یہ جو بزنیس آئیڈیا میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ ہے زافران کی کاشت اگر تو آپ کے گھر میں لاان آویلیبل ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر لاان آویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کی کاشت آپ گھر کے چھت پر بھی کر سکتے ہیں چھت تو سب کے لئے آویلیبل ہوتی ہے تو ویڈیو میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ زافران کی پودے سے آپ کون کون سے فوائد اصل کر سکتے ہیں ایک پودے سے آگے آپ مزید کتنے پودے بنا سکتے ہیں اور اس کی کوالٹی اور مارکیٹنگ آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کا بیج آپ نے کہاں سے لینا ہے کس موسم میں آپ نے اسے کاش کرنا ہے اور کاش کے دورنا آپ نے اس کی کیسے حفاظت کرنی ہے تو ویڈیو میں میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاؤں گا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے شروع سے لے کے اند تک میری ویڈیو کو دیکھنا ہے تو دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ زافران ایک بہت ہی قیمتی پودا ہے اس کے بے شمار فوائد ہیں اور طبعہ میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ ایک بہت قیمتی پودا خیال کیا جاتا ہے زافران کو جو ایک بلب ہوتا ہے جو اس کا سیڈ ہوتا ہے اس کی قیمت تقریباً دو سو پچاس سے دو سو نوی روحے تک ہوتی ہے چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے فوائد اتنے زیادہ ہیں اس لیے یہ کافی مہنگ ہے شروع میں تو یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ بالکل ساتھ علاقوں کا پودا ہے لیکن اس کی کاش پاکستان میں بھی وسیع پمانے پر ہو رہی ہے کافی لوگ اس کو کاش کر رہے ہیں تو دوستو جیسے ہی اس کا موسم جیسے ہی آپ سردی آتی ہے تو اس کی کاش شروع ہو جاتی ہے اس کی جو کاش کا جو زائرہی ماہرین جو ہیں انہوں نے جو ٹائم پیریڈ بتایا ہوا ہے وہ ہے کہ پچیس اگست سے لے کے آپ پچیس سے تیس اکسوبر تک اس کی کاش کر سکتے ہیں اس کے بیج کے گاؤں کے لیے تیس سے پینتیس ڈگری سے انٹیگری درجہ رات کی ضرورت ہوتی ہے تو کچھ ہی جو علاقے ہیں پاکستان کے اس میں چونکہ درجہ رات پینتیس سے تیس تک نومبر میں آتا ہے تو لوگ نومبر کے پہلے ہفتے میں بھی اس سے کاش کر کے اس سے فوائد حاصل کر گئے ہیں اس کی کاش کرنے کے لیے آپ کو کوئی بہت زیادہ فرقوے یا بڑے گملوں کی ضرورت نہیں ہوتی آپ اپنے بہیچے یا گھر کی چھت پر چھوٹے گملوں میں بھی اس سے لگا سکتے ہیں اس کے لیے آپ پلسٹر کے گملے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ گملے میں ہی اپنے پھول بھی اس میں آ جاتے ہیں اور اس کے نیچے جو بلو ہوتے ہیں جیسے یہ لیسن یعنی یہ تھوم اور پیال جو ہے اس کے بلو ہوتے ہیں نیچے اس طرح اس کے بھی بلو ہوتے ہیں تو زفرین کی کاش آپ نے کیسے کرنے ہیں دوستو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے جو مٹی لینی ہے جو گملہ آپ نے فل کرنا ہے اس میں آپ نے ایک ایسا مٹی لینی ہے ایک ایسا آپ نے گوبر کی گلی سڑی کھا دی لینی ہے یہ یاد رکھیں کہ گوبر کی فریش تازہ کھا دنا ہو گوبر کہتے ہیں جیالی جو ہوتی ہے وہ اچھی طرح سے گلی سڑی ہو اور ایک ہی صاحب نے اس میں ریٹ مکس کر لینی ہے اس کو برابر اچھی طرح چھوٹے چھوٹے ہیں اسے پیس کے مطلب باریک کر کے آپ نے چھان لینا ہے اگر پوسیبل ہو تو چھان لیں جو بڑے بڑے کلاڑس ہیں وہ آپ اپنے ہاتھوں سے اسے ریموو کر دیں تو آپ نے ایک بات کا خاص قیل رکھنا ہے کہ جس گمبلے میں آپ اسے لگا رہے ہیں اس گمبلے کے پیندے میں سراخ ہو تاکہ جو آپ پانی لگائیں وہ اسے نیچے چلا جائے کیونکہ پانی گمبلے میں نہیں رکھنا اگر پانی رکھ جائے گا تو پانی سے یہ بہت زیادہ سنسٹیورجی سے پودے کی گروت افیکٹڈ ہوگی اور پودے کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے تو کوشش کریں کہ جو آپ کے گمبلے کا جو پیندہ ہے اس میں آپ کوئی سٹون کے کنکر جو بڑے بڑے ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے وہ رکھنے تاکہ وہ بند نہ اوپر سے اور اس سے پانی نیچے اگر زیادہ پانی لگ لیا تو وہ نکلتا رہا ہے تو اگلا کوسٹن ہے کہ آپ نے اسے لگانا کہتے ہیں کیسے ہیں فرنس بلکل اسی طرح جیس طرح آپ یہ لیسن لگاتے ہیں یہ تھوم یا پیاز آپ لگاتے ہیں بلکل آپ نے اسی طرح لگانا ہے اس تھوم کی آپ وہ بلب لیتے ہیں اور آدھا آپ زمین کے اندر ڈال دیتے ہیں اوپر آدھا ہی سے اس کا باہر ہوتا ہے اسی طرح آپ نے اس کو بھی لگانا ہے اس کے کوئی اتنی کوئی سائنٹیفک ٹیکنالوجی نہیں ہے کیونکہ لوگوں میں یہ اتنا مقبول نہیں ہوا اس لیے لوگ اسے سمتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ اس کی کیر کی ضرورت ہوتی ہے یہ تو بلکل جیسے عام پھول آپ گھر میں لگاتے ہیں یہ بلکل ویسے ہی ہے لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں تو اس میں آپ نے جیسے اس کا آدھا حصہ زمین کے اندر رکھنا ہے آدھا باہر رکھنا ہے تو ہر دوسرے تیسرے دن جیسے پانی کی ضرورت ہو تو جیسے آپ سمجھیں کہ زمین خوشک ہو یا پانی دے دیں کوشش آپ نے کرنی کہ آپ زیادہ بھار کے گملہ پانی نہ دیں کیونکہ پانی اس میں روپ ہونا جائے تو فوارے کی شکل میں یا آپ سبین کے لیے چھڑکاؤ آپ کرتے رہے ہیں جیسے پھولوں کو کیا جاتا ہے تو اگر آپ اسے کھید میں لگا رہے ہیں یعنی آپ کے پاس زمین ہے تو آپ اس میں لگا رہے ہیں تو آپ اسے بیلٹ کی شکل میں لگانا ہے تاکہ درمیان سے ہوا گزتی رہے اور بندے بھی گزر سکے تو پودے کو جو پودے سے فاصل ہوتا ہے وہ تقریباً چھینچ رکھا جاتا ہے تو جس زمین میں آپ نے لگانا ہے وہ زمین اچھی طرح سے اس میں حال اچھی طرح سے چلا وہ نرم ہوتا کہ اس کے جو نیچے بلب ہوتے ہیں وہ زیادہ بڑے بڑے بن سکے تو فرنڈز تین مہینے تک یہ پودہ ہڑائی سے تین مہینے تک پھول دینا شروع کر دیتا ہے ہر پھول میں تین لال رنگ کے رش ہوتے ہیں جس کو آپ سٹیگما کہتے ہیں یعنی ایک پھول کی پتیاں ہوتی ہیں سائیڈ پیجے جو آپ کو اپنا ییلو ییلو سیپنگ کی نظر آ رہی ہے یہ ہوتی ہیں اس کے اندر جہاں پہ بیج والا حصہ ہوتا ہے اسے سٹیگما بولتے ہیں تو وہ جو سٹیگما ہوتا ہے وہی اصل چیز ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے یہ پھول آ جائے تو آپ نے تھوڑا سا جب پھول آپ سمجھیں کہ سٹیگما کی جو پتیاں ہیں وہ مچیور ہوگی ہیں وہ جمعان ہوگی ہیں تو آپ نے ان پتیوں کو کھینج کے پھینک دینا ہے اور پھول آپ نے وہ سٹیگما جو ہے وہ توڑ لینا ہے اور یہی سٹیگما جو ریڈ رنگ کا ہوگا یہی آپ کا زافران ہے جس کی قیمت تقریبا سات سو سے ایک ہزار روپے فی گرام ہوتی ہے تو اس کو آپ نے یہ جو آپ نے سٹیگما لیا ہے یہ جو زافران ہے اس کو آپ نے دس سے بارہ گھنڈے تک سائے میں خوش کرنا ہے تو پودے کو آپ نے سٹیگما حاصل کرنے کے بعد یعنی اوپر سے جو آپ نے پھول توڑا پتیاں لگ کر دی ہیں وہ حاصل کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ رہنے دینا ہے اسے اکھیڑ کے پھینکنا نہیں ابھی تک آپ نے اس سے بہت کچھ حاصل کرنا ہے ایک پودے سے جو مزید بلب ہیں زمین کے اندر وہ پروڈیوس ہوتے ہیں بعض علاقوں میں یہ بلب ایک سال میں مچور ہو جاتے ہیں اور نیکسٹ جولائی اگست میں جب آتا ہے نا تو اسے آپ اکھار کے کسی دوسری جگہ پر بھی شفٹ کر سکتے ہیں جیسے یہ چاول کا فصل یا باقی چیزیں ہم کھنچتے ہیں جڑوں سمیت آگے کر دیتے ہیں یا کیلے کا پودہ ہے اس طرح ان سکرز کو بھی آپ آگے کر سکتے ہیں اگر آپ وہاں پہ رہنے دیں تو پھر اس کی رٹوننگ یعنی مڈی کراپ شروع ہو جاتی ہے تو یہ جو نیکسٹ مڈی کراپ ہے یہ پھر پھول دینا شروع کر دیتی ہے اور یہ اس کی جو مڈی کراپ وہ تین سے چار سال تک جاری رہتی ہے تو اس کا ایک فائدہ آپ کو اچھی بات آپ کو یہ بتا دوں کہ باقی دو جو پودے ہوتے ہیں ان کے جو مڈی کراپ ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی پیداوار کم ہوتی ہے لیکن اس کے چونکہ ایک جو پودہ ہے اس کے نیچے پھر مزید پانچ سے آٹھ پودے وہ بنا رہے ہیں وہ نیچے سے سکرز نکالتے ہیں وہ مزید پودے جو ہے وہ زیادہ پھول اور زیادہ پودے گہرے ہو جاتے ہیں زیادہ نا ان کے گھنے ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس جو ساتھ سے آٹھ جو زیر زمین جو ہے سٹیگمہ وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں اور ساتھ سے آٹھ جو سٹیگمہ ہے وہ بھی اوپر نگلتے ہیں جب دوسرا سال آتا ہے تو آپ نے مارکیٹنگ اس کی کیسے کرنی ہے وہ آپ سن لیں کہ بہت ساری پاکستان میں ہربل مینوفیکچرز کمپنی ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو حکیم صاحبان ہیں پنسار ہیں اور دوسرا ساز کمپنی ہیں یہ اسے خرید دیتی ہیں ہر سل پاکستان میں لاکھوں روپے کا جو زافران ہیں وہ باہر کے ملک سے منگوائے جاتے ہیں ایران یہ وسیع پر مانے پر ہو گیا جاتا ہے اور اس کی ایکسپورٹ کی جاتی ہے تو اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے زیادہ پانے نہیں دینا اس کو اتنی سپریئے کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے باقی پودوں کی کیر ہوتی ہے آپ نے اس کی ویسے ہی کرنی ہے اگر اس پہ کوئی اٹیک بیماری کا ہو جاتا ہے تو باقی پھولوں کی طرح آپ کو اس پیل کا سپریئے کر دیں اور جو ڈیبوٹیاں آپ نے اس کی ہاتھ سے کھینچ لینی ہے زافران سے آپ اور بھی تین قسم کے فائدے اصل کر سکتے ہیں پہلا فائدہ تو آپ کو ظاہر ہے آپ نے سٹیگما جو زافران آپ نے لے لی ہے وہ ہے باقی جو پودے سے دو فائدے اور بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بلب ایک پودے سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پانچ سے آٹھ بلب ملتے ہیں تو اگر پانچ میں ملیں تو ایک جو کنال ہوتی اس میں بارہ ہزار پودے لگتے ہیں اور بارہ ہزار کو آپ پانچ سے زرب دیں تو ایک کنال سے آپ کو ساٹھ ہزار بلب جانا وہ ملتے ہیں اب ساٹھ ہزار کو آپ ڈیڑھ سو سے زرب دے لیں تو وہ کتنے بنتے ہیں پیسے اتنا اس کے جو سیڈ ہے جو بلب ہے اس کا فائدہ ہے واقعی جو اس کا اوپر سے جو زافران آپ آسل کر رہے ہیں جس کا ایک گرام ساتھ سو سے ہزار وہ علیدہ ہے تیسرا فائدہ زافرانی شہد کا ہے لوگ مکھیوں کے ڈبے جو ہیں یہ شہد والے ڈبے وہ لاتے ہیں وہ ساتھ رکھ دیتے ہیں جس سے وہ مکھیوں جو ہیں وہ زافران کے پھولوں سے ان ایکٹرز حاصل کر کے شہد بناتی ہیں اور یو اے ای میں اور ان میں ایران میں اور ان جو یورپن کانٹیز ہیں اس میں اس کی جو شہد کی فی کئی جی کی قیمت ہے وہ بیس سے پچیس ہزار روپے فی کلو ہے دوستو اس کے بہت زیادہ فوائد ہے اگر پاکستان میں اس کو ڈاپٹ کیا جائے پاکستان میں کچھ لوگ کے پی کی میں کافی میرے فرینڈز اس کو پریکٹس کر رہے ہیں ادھر آئیو بیگری کلچر میں بھی اس کی پریکٹس کافی ہو رہی ہے انہوں نے اگایا ہوا ہے ذریعی انیورسٹی فیصلہ باز میں یہ کافی اچھے پیمانے پر انہوں نے بھی اگایا ہوا ہے تو اس کی بہت زیادہ ذریع مبادلہ اس سے کم آیا جا سکتے ہیں تو زیادہ تر جو سپینش ہے اور انڈین کشمیری زفران اور ایرانی زفران یہاں پہ چاہ سمجھ جاتا ہے تو آگے کوئی سٹیگما اسے محفوظ کیسے کرنا آپ نے سٹیگما کو اچھی طرح خوش کرنا ایسائے میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آٹھ سے دس گھنٹے آپ نے اسے ایسائے میں خوش کرنا اس کے بعد آپ نے ایئر ٹائٹ بوتل مجھ سے بند کر دینا ہے تاکہ اسے ہوا نہ لگے جتنی ایئر ٹائٹ بوتل ہو گئی ہے جتنی آپ نے اسے صحیح طرح سے خوش کی ہو گا اتنی اس کی کوالٹی اچھی ہو گی دوستو جو بلب ہیں وہ آپ نے اسی طرح محفوظ کرنا ہے جیس طرح آپ پیاز اور لیسن کو گھر میں ہوادار جگہ پہ رکھ دیتے ہیں اس کے بیج کو اس طرح آپ ان کو رکھ دینا ہے جب بھی اگرس سے جو اکتوبر کا موسم آنا ہے اس میں آپ اسے اگا سکتے ہیں تو اس کی جو انویسٹمنٹ ہے ایک کنال پہ وہ تقریباً پچیس سے تیسزار روپے ہیں اور فائدہ اس کے دیکھیں کتنے ہیں اگر آپ اسے اپنے گھر کی چھت پہ اگا لے تو اتنے پیسے نہیں لگتے ایک تو یہ خوبصورتی ہوتی ہے دوسرے ساتھ منافع ہوتا ہے تو جو سیز ہے آپ نے کہاں سے لینے ہیں سیز دوستو یوب اگری کلچر سینٹ جو ذریعی تحقیقاتی ادارہ ہے فیصلہ باد میں آپ وہاں سے بلے سکتے ہیں باقی بھی جو کے پی کے میں اس کے کافی زیادہ تداد میں کشمیر میں ادھر تو تھنڈے علاقے ہیں ادھر میں تو جہاں پہ بھی ذریعی تحقیقاتی دارے ہیں وہاں پہ یہ اویلیبل ہوتے ہیں اگری کلچر جنورسٹی فیصلہ باد سے بھی اس کے آپ کو سیز اویلیبل ہو سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو آپ نے کومیٹس میں لازمی بتانا ہے اور اسے لائک بھی کرنا ہے دوستو اگر ساتھ شیئر بھی کرنا ہے تو میری چینل ساتھ جڑے رہی ہے اللہ حافظ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تینک کیو ایڈی مچ